تو سپریم کورٹ میں آج بہت کچھ ہوا کئی ایسے تیخے پراہار جو ہے وہ ممتہ بنرجی پر وہ ممتہ سرکار پر کیے گئے سوال پوچھے گئے کہ آخر کیسے ہزاروں کی جو بھیڑ ہیں وہ چلی جاتی ہے اس جگہ پر جہاں پر یہ پوری باردات ہوئی ہے کیسے آخر اس جگہ پر جب تک وہ تمام ایویڈنس جو ہیں وہ کلیکٹ نہیں کیے گئے آپ وہاں پر بھیج دیتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ وہ جو تبادلے کیے گئے پرنسپل جو اس بیچ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا یہ تمام چیزیں نہ صرف اتنا بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ پیڑتا کی پہچان بھی اجاگر کرنا ایک اپراد ہے اس طرح کی تمام باتیں کہیں گئے اور جس طرح سے رہا ہے پورا رویہ ممتہ سرکار کا اس پر بھی سوال پوچھے گئے تو اب یہ ایک ایک کر کر تمام جو مسئلے ہیں یا کیا کچھ بڑی باتیں کہیں گئی وہ ہم آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتائیں گے لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل کولکہتا کا یہ جو معاملہ ہے یہ جو ریپ اور مرڈر کانڈ ہے اس کی گونج کس طرح سے آج سپریم کورٹ میں سنائی دی اور سپریم کورٹ کس طرح سے سخت نظر آیا اس پورے مسئلے کو لے کر کولکہتا ڈاکٹر ریپ اور ہتیا کا یہ جو پورا ماملہ ہے اس میں سپریم کورٹ صاف طور پر سخت نظر آیا دو ٹوک یہاں پر کئی ایسی باتیں جو ممتہ سرکار کے لیے کولکہتا کے لیے سنائی گئے سپریم کورٹ نے کولکہتا ماملے کا خود ہی سنگیان لیا تھا جی آج سپریم کورٹ میں ڈاکٹر ریپ اور ہتیا ماملے میں سنوائی ہوئی تھی اور آج ممتہ سرکار اور بنگال پولیس کو سپریم کورٹ کی اور سے پھٹکار لگائے گئے کیا کر رہی تھی آپ کی پولیس جب ہزاروں کی بھیڑ اس سیمینار ہال کے پاس اس چیز ڈپارٹمنٹ کے پاس گھوز جاتی ہے اور کیا آپ کی پولیس کر رہی تھی کیا پرشاسن کر رہا تھا چیف جسٹس کی بینچ کر رہی ہے کولکہتے ماملے کی سنوائی تو ہم نے یہاں آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتا رہے ہیں آج کیا کچھ ٹپڑیاں کورٹ کے طرف سے کہی گئی ڈاکٹرز کی سرکشہ پر سپریم کورٹ نے چنتہ جتائی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک بھیانک ہتیا کا ماملہ یہ صرف ایک ہتیا کا ماملہ نہیں ہے یہ ڈاکٹرز کی سرکشہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے اس سرکشہ کو سنشت کرنے سے جڑا ہوا یہ پورا ماملہ ہے سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے کولکہتا کانڈ کی سٹیٹس رپورٹ بھی طلب کی ہے وہ سٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے بائیس اگست تک سٹیٹس رپورٹ مانگی ہے تو بائیس اگست تک کورٹ میں یہ سٹیٹس رپورٹ جو ہے وہ داخل کرنی ہوگی سی بی آئی کو جانچ کس دشاں میں جاری ہے کیا جاری ہے کس طرح سے وہ تمام جو ڈاٹس ہیں ان کو ملایا جا رہا ہے اس طرح کی تمام باتیں اور ساتھی ساتھ وہ بیان بھی جو درج کیے گئے ہیں سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا کیا وہ بڑا فیصلہ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے دراصل نیشنل ٹاسک فورس کا گٹھن کیا ہے اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو نیشنل ٹاسک فورس یہ بنائی گئی ہے اور اس میں وہ تمام ڈاکٹرز بھی شامل ہوں گے ڈاکٹرز کی سرکشہ پر نیشنل ٹاسک فورس سجھاب دے گی کہ کس طرح سے وہ جو طور طریقے ہیں یا ان کی جو سرکشہ ہے اس کو کس طرح سے سنشت کیا جائے تو نیشنل ٹاسک فورس میں کون کون سے صدس یہ ہے کون کون اس میں شامل ہے کس طرح سے کام کرے گا کون کون اس میں ہوگا وہ ہم آپ کو سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی اس پورے معاملے میں کس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے کیونکہ مخرطہ کے ساتھ وہ اس مددے کو اٹھا رہی ہے پردرشن کر رہی ہے ان کے سپوکس پرسن شہزاد کونہ والا کیا کچھ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں ماننے سپریم کورٹ کے سامنے یہرنگ ہوئی اس میں ایک بات سپشت ہے کہ ممتہ بینر جی کی سرکار بیٹی کو نیائے دلاو نہیں کیول اور کیول سچ دباؤ سبوت مٹاؤ اور بلاتکاری بچاؤ کر رہی تھی اور سپریم کورٹ کے سامنے کھل کر آ گیا کہ کیسے ایک ویاپک یوستاغت سنستاغت طریقے سے کورپ کرنے کا پورا پریاست کیا گیا سوسائیڈ کی شکلیں دی گئی پہلے پرنسپل نے ترنت پیرنٹس کو کس پرکار سے باڈی نہیں دیا ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی آر کی ریجسٹریشن میں بھی ڈیلے کروایا گیا اور پیرنٹس کو کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کی گئی اور سپریم کورٹ کی یہ نیٹی ایف یعنی کی نیٹی ایف نیٹی ایف نیٹی ایف کی چودہ سدسیہ ہوں گے کون کون وہ ہے سلسلے وار طریقے سے یہاں گراپکس کے مادیم سے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آر کے ساریان سرجن وائس ایڈمیرل جو ہیں وہ اس کے سدسیہ ہوں گے ان کے علاوہ ڈاکٹر ایم شری نواز جو ڈیریکٹر ہیں ایمز کے دلی کے وہ اس میں شامل ہوں گے پروفیسر انیتا سکسینہ کارڈیولوجیسٹ ہے کارڈیولوجی کی ہے ایمز دلی میں وہ اس میں شامل ہوں گی ان کے علاوہ ڈاکٹر گووردھن دات پوری ڈیریکٹر ہیں ایمز کے وہ اس میں شامل ہوں گے جوتپور کے اور ادھر ڈاکٹر پادما شریواستر مطلب الگ الگ جگہوں سے الگ الگ راجیوں سے دیکھیں یہ پوری ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پورا کمیٹی ہے وہ یہاں پر بنائی گئی ہے چودہ سدسیہ اس میں ہیں ڈاکٹر پادما شریواستر جو نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیں اینس سے وہ اس میں شامل ہوں گی ان کے علاوہ ڈاکٹر ناگیشوری ریڈ ڈین مینجن ڈیریکٹر اے آئی این جی کے وہ اس میں ہوں گے ڈاکٹر پرتما مورتی نیمہانس بینگلورو سے وہ اس میں شامل ہوں گی ڈاکٹر سومیت رو راوات مینجنگ میمبر گنگا رام اسپتال کے وہ اس میں ہوں گے ان کے علاوہ بات کریں پروفیسر پلوی ساپے ڈین جی ایم سی کی ممبئی سے وہ اس میں شامل ہوں گی کیابینٹ سچیب بھارت سرکار گری سچیب بھارت سرکار کینڈری ایسواستے منترالے کے جو سچیب ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے ادھیاکش اس میں شامل ہوں گے ان کے علاوہ اس کے ساتھ نیشنل میڈیکل کمیشن کی یہ ادھیاکش ہوں گے ادھیاکش نیشنل بورڈ آف ایگزامینرز تو یہ وہ چودہ سدسیے نیشنل ٹاسک فورس جو ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ سنشت کریں گے کیا وہ تور طریقے ہوں ان کے سجاب بھی اس میں لیے جائیں گے لیکن اس میں سپریم کورٹ کے باکیل اشمنی اپاد دھیائے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کی کیا پرتیقریہ آئی وہ آپ کو سنواتے ہیں بنگال سرکار کی طرف سے سیبل صاحب نے بولا کہ سات ہزار لوگ آگئے اس کارکم کے لیے کم سکم ایک ہپتے محنت کرنی پڑتی تب پانسو لوگ کی کٹھا ہو پاتے ہیں تو یہ سولیسیٹر جنرل نے بولا کہ یہ سات ہزار لوگ کس کے کہنے پہ آئے کہاں سے آگئے ایک گھنٹے کی نوٹس پہ دو گھنٹے کی نوٹس پہ اور وہ کس کو بچا رہے تھے آخر یہ سات ہزار لوگ جو آئے جنہوں نے پیٹنا شروع کیا اس میں بہت ساری ڈاکٹرز نے باقیادہ ایمیل کیا ہوا ہے ڈاکٹرز نے باقیادہ چیپ جسٹیس کو بھی چٹھی لکھا ہے وہاں کی ڈی زی پی کو چٹھی لکھا ہے اور اس سمیں وہاں پہ ٹوٹل سات سو ڈاکٹر میں سے کل سو کام کر رہے ہیں چھے سو بھاگ چکے تو دیدی پار یعنی محمتہ بینر جی پر محمتہ سرکار پر سپرم کورٹ آج کٹھو اور آج سخت نظر آیا کولکاتا ریپ کیس جس میں سپرم کورٹ نے سپرم کورٹ نے سوال اٹھائے بنگال پولیس کے ڈی جی پی کو بدلا جائے یہ سولیسٹر جنرل اتشار میتہ کی اور سے یہ کہا گیا پیڑت پریوار کو باڈی نہیں دیکھنے دی گئی یہ بھی اس میں کہا گیا کس طرح کی غلط جانکاری جو ہے وہ پریوار کو دی گئی تھی پرنسپل نے اسے سیوسائیڈ بتانے کی کوشش کی یہ ٹپنی بھی سپرم کورٹ دوارہ کی گئی وہاں بہت ہی گمبیر واردات ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا کورٹ دوارہ ایف آئی آر دیر سے درج ہونے پر سپرم کورٹ کی سخت ناراضگی ہے یہ ناراضگی ظاہر کی گئی یہ ٹپنی کی گئی کہ دیر رات تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یہ وہ تمام ماملے ہیں جو شک جو پیدا کرتے ہیں سندے پیدا کرتے تھے ہیں واردات کے وقت پیڑت پریوار نہیں تھا وہاں پر یہ سپرم کورٹ نے کہا اسپطال پرشاسن کو ایف آئی آر کرانی چاہیے تھی کیوں نہیں کرائی گئی کیوں اس میں دیری کی گئی اس طرح کے تمام سوال اور ساتھی ساتھ کڑی ٹپڑی کڑا پراہار کرتے ہوئے سپرم کورٹ یہاں پر نظر آیا لیکن اسی پر اشوانی اپادیا جو وکیل ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیے سات سو ڈاکٹر میں سے کبھل سو وہاں پر بچے ہوئے ہیں باقی چھے سو نکل گئے ایسا نہیں کبھل لیڈیز ڈاکٹر گئی ہیں جنس ڈاکٹر بھی خوف میں ہیں جنس ڈاکٹر بھی چلے گئے وہاں سے تو اسی لیے سپریم کورٹ نے سی آئی ایسف کو لگایا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی صدما نہیں ہو سکتا یا اس سے بڑا مطلب کسی سٹیٹ کے لیے شرمنا گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے کہ باقیدہ سپریم کورٹ کو ڈاکٹروں کے پروٹیکشن کے لیے ڈاکٹر جو سب کی زندگی بچاتے ہیں وہ اپنی زندگی نہیں بچا رہے اور ان کو بچانے کے لیے باقیدہ سینٹرل گورنمنٹ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس پہ سی آئی ایسف لگائیے ان کو سیکیور کریے ان کا کانفیڈنس آپ بڑھائیے کیونکہ ڈاکٹر گھبڑایا ہوئے جو خود ڈاکٹر گھبڑایا ہوئے وہ آئے دوسروں کی علاج کیسے کرے تو سوالوں میں ہیں دیدی کی پولیس اور کس طرح سے کوٹ نے محمطہ سرکار کو بھی محمطہ بینر جی کو بھی خوب سنایا یہ ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں یہ تین یہاں پر اس وقت جو پینل ہے وہ یہاں پر گٹھت کیا گیا تھا اور سی جی آئی چھوڑ دوارہ کیا کچھ کہا گیا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سلسلیوار طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کس نے یہاں پر کیا کچھ کہا تو ایک ایک کر کر اگر ہم وہ تمام جو گرافکس ہیں وہ یہاں پر فائر کریں تو اس کے ذریعے کہ کس طرح سے کس طرح سے یہاں پر جو ٹپڑی ہیں وہ دراصل کوٹ دوارہ کی جاتی ہے خود ہی سپریم کورٹ اس پورے معاملے کا جو سنگیان ہے وہ دراصل لیتا ہے اور پھر اس پر سوال بھی پوچھے جاتے ہیں وہ تمام جو لوپ ہولز ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ یہ گڑھ بڑیاں جو ہیں وہ کیوں کی گئے